گورکپور کے ہوتیل میں ہوئے پروپرٹی ڈیلر منیز گپتا کی ہتھیا کے ماملے میں شکروعار کو یوگی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اب اس کی جانچ سی بیائی سے کروانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے یوپی سرکار نے خیندر سرکار کو سپارش کی ہے ساتھی کئی ثبوت اور گواہ بھی سامنے آ رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پولس کی تھیوری میں کہیں نہ کہیں کچھ تو ضرور کر بڑا ہے کانپور کے کاروباری منیش گپتا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ کیسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا ہے پولس اسے حادثہ کہہ رہی ہے اور پریوار ہت گیا یہ گورکپور کا وہی ہوتیل کرشنا پیلیس ہے جہاں 27 ستمبر کی رات منیش گپتا کی موت ہوئی کمرہ نمبر 512 میں کانپور کے کاروباری منیش گپتا اپنے دو دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے تب ہی گورکپور پولس کی ایک ٹیم بہاں چیکنگ کے لیے پہنچی اور اسی دوران منیش گپتا کی موت ہوگئے پولس کا دعویٰ ہے کہ منیش کی موت پیر فسل کر گرنے کی وجہ سے ہوئی جبکہ منیش کے پریوار کا منیش کے دوستوں کا اور گواہوں کا سب ہی کا یہی کہنا ہے کہ موت پولس کی پیٹائی سے ہوئی گروار کو منیش کے پریوار سے ملاقات کرنے کے بعد اگلے ہی دن یوگی سرکار نے اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی ماملے میں یوپی سرکار نے کیندر سرکار سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے ساتھی منیش کی موت کی جانچ کو گورکپور سے کانپور ٹرانسپر کر دیا ہے اس کے علاوہ یوگی آدی تینات نے منیش کے پریوار کو چالیس لاکھ روپے کی آرثک مدد دی ہے اور مکھے منتری یوگی نے منیش کی پتنی مناکشی گپتہ کو کانپور وکاس پرادھی کرن میں او ایس ڈی کے پت پر نیوکت بھی کر دیا ہے بتا دے گی ماملے کی جانچ کیلئے ایس آئی ٹی کا گٹھن پہلے سے ہو چکا تھا لہٰذا جب تک سی بی آئی ماملے کو ٹیک آور نہیں کرتی تب تک ایس آئی ٹی جانچ کو آگے بڑھائے گی لیکن ایس جانچ کے ساتھ ہی زینیوز کی ٹیم نے بھی ہوتیل کرشنا پیلس پر جا کر گراؤنڈ زیرو کی سچائی جاننے کی کوشش کی ہمیں جو ثبوت ہاتھ لگے ان میں پہلی یہ ایکسکلوزف تصمیر ہے یہ تصمیریں ہمیں گورکپور کے اسی ہوتیل میں ملی ہے جہاں منیش کپتہ کی موت بھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں منیش کپتہ کی چھپل نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ منیش کا فرض بھی پڑا ہے یہ تصمیریں اس وقت کی ہیں جب منیش کو خائل حالت میں پولیس ہوتیل سے لکھ کر اسپتال جا چکی تھی یہ تصمیریں بھی پولیس کی اس کیوری پر سوال خڑے کرتی ہے کہ منیش کی موت گرنے کے کارن ہوئی کیونکہ اگر منیش کی موت پیر فسل کر گرنے کی وجہ سے ہوئی ہوتی تو شاید ان کا پرس اور چپل اس حالت میں پڑے نہ ملتے دراصل گھٹنا والی رات چھے پولیس والوں نے منیش گھپتہ کے کمرے پر دستک دی ان کے نام ہے رامگر تال کے تھانا ادھیکش جین سنگھ پھل منڈی چوکی انچارج اکشہ مشرا نوکایان چوکی انچارج ویچا یادب رامگر تال تھانا سے راحل دوبے سپاہی کملیش یادب اور سپاہی پرشانت کمان ان پولیس کرمیوں نے چیکنگ کے نام پر کمرہ کھل بایا اور پوچھتا شروع کر دی آر اوپ ہے کہ پولیس کرمیوں نے منیش گھپتہ سے آئی ڈی مانگی اس کے بعد پولیس ٹیم سے ان کی بحث ہو گئی اور پھر پولیس والوں نے ان کی بے رہمی سے بٹائی کی اس کے بعد آر اوپی پولیس کرمی منیش کو گمبھیر حالت میں پاس ہی کے مانسی ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے منیش گھپتہ کو مرد خوشت کر دیا گھبرائے ہوئے پولیس کرمی منیش کے باقی دونوں دوستوں کو زبردستی واپس ہوتیل میں چھوڑ گئے اور منیش کی لاش کو سرکاری ہسپتال میں رکھ کر فرار ہو گئے حالانکہ اس پوری تھیوری سے اتر پہلے تو پیر پھسلنے سے موت والی تھیوری پولیس نے دی اور اس کے بعد جب صوبوت اور گواہ خل کر سامنے آ گئے تو پولیس نشپکش جانچ کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن پولیس کتنی نشپکش ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ FIR چھے پولیس کرمیوں کے خلاف ہوئی لیکن ان میں تین پولیس والوں کو اگیات کے طور پر درج کیا گیا سوال یہ ہے کہ جب اس رات ہوتیل پر چیکنگ کے لیے موجود پولیس کرمیوں کے نام ہم سبھی کو معلوم ہیں تو پھر FIR میں اگیات لکھنے کا کیا مطلب ہے گھٹنا کے بعد سے ہی یہ چھے کے چھے پولیس کرمی فرار ہیں فیلال پولیس نے ان سبھی آروپیوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کر دیا ہے اور انہیں سسپینٹ کر دیا ہے لیکن ابھی تک ان سبھی آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ان دونوں ثبوتوں کے علاوہ جس دوست کے بلانے پر منیش گپتہ گورکپور گھومنے گئے تھے اسی دوست چندن سینی سے ہمارے سمواد آتا جیتیندر شرما نے باتشیت کی منیش گپتہ کے دوست چندن سینی نے بتایا کہ ہوتیل سے نکلنے کے بعد جب وہ اپنے خرج آ رہے تھے تو راستے میں انہیں گورکپور پولیس کی پھل منڈی پولیس چوکی کے انچارج اکشے مشرا کا کول آیا اکشے مشرا وہی ہے جن کا نام اس FIR میں ہے جو منیش گپتہ کی پتنی منیش گپتہ نے لکھوائی ہے ساتھی اکشے مشرا اب بھی پرار ہے میں راجتی میں جا رہا تھا تو یہ سائی اچھے کوان مشرا جی کا فون آیا جب جائتپور کے آس پاس پہنچا چندن سینی بولنے میں نے بولا ہاں بولنے ہیں گورکپور کس سے ملنے آئے ہوئے میں بولا کہ پردی پر چوہان آئے ہوئے میں ان سے ملنے آئے تھا میتر ہیں ہمارے تو کہیں کہاں گرانے والے آپ ہیں میں بتایا بڑھے آپ آتھ سانا سکری گھن کہیں روٹین چیک اپ پہے تھے تو سنا آپ نے منیش گپتہ کے دوست چندن سینی نے زینیوز کے ساتھ باتشیت میں بڑا خلاصہ کیا چندن نے صاف کہا کہ انہوں نے فون پر سنا کہ ہوتیل میں جس روم میں منیش گپتہ ٹھہ رہے تھے وہاں چیکنگ کرنے پہنچے پولس والے بتتمیزی سے بات کر رہے تھے منیش اور اس کے دوستوں کو درہ دھمکا رہے تھے اس سب کے بعد ایک بات تو صاف ہے چپل اور پرس کی تصویر ایف آئی ایر میں راحل دوبے کملے شیادہ اور پرشانت کمار کو اگیات لکھ دینا پولس کرمی اکشے مشرا کا فرار ہو جانا اور چندن سینی کی گواہ یہ سارے ثبوت اور سارے گواہ منیش گپتہ کے گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اس خبر پر آئیے کرتے ہیں ویسار سے بات پر ساتھ جو چکے ہیں ہمارے سمباداتا وشال پانٹے ویسار ویری گوڈ ماننگ تو یو جس طریقے سے منیش گپتہ موت ماملے میں سب سے بڑی گواہی زی نیوز پر ان گواہوں کی زبانی سامنے آ چکی ہے بتانے کے لئے درشانے کے لئے کافی ہے ثبوتوں اور گواہ کے بنا پر کہ گربر جھالا تو ہے جو پولس کی تھیوری اب تک سامنے لیکن اس سے اتر ایک بڑی تصویر تب سامنے آتی ہے جب یو پی سٹیٹ کی طرف سے سینٹر کو سفارش کی جاتی ہے کسی بھی آئے جانچ ہو اور یہی مانگ سب کی اٹھ پی رہے ہیں تو اس پورے ماملے میں آنے والے وقت میں کئی سارے راستوں بے پردہ ہوں گے اور نشپکش جانچ کی مانگ بھی اپنے مقام تک پہنچ پائے گی لہٰذا اس پر نظر لگاتار ہے مشال بلکل ندھی کیونکہ اس پورے کیس میں لگاتار پولیس کی تھیوری پر سوال کھڑے ہوتے رہے جس طرح سے پولیس نے اپنے بیان بار بار بدلے اس کے بعد سے پریوار ہو بپکش ہو تمام لوگ یہی مانگ کر رہے تھے کہ اس کی سی بی آئی جاچ ہو اور فیلحال یو پی سرکار نے اس پورے کیس کی سی بی آئی جاچ کی سفارش کی ہے اور جب تک سی بی آئی اس کیس کو ٹیک آور نہیں کرتی ہے تب تک اس پورے کیس کو گورکپور سے کانپور ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جہاں پر ایسائی ٹی ٹیم اس کی جاچ تب تک کرے گی کیونکہ آپ دیکھئے جو پولیس کرمی ہے وہ ابھی بھی فرار ہیں ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو پائی ہے جو کی تین سو دو کے آروپی بنائے گئے ہیں عام طور پر دیکھئے جب کوئی عام ویکتی سادھارن ویکتی ایسے کیس میں پایا جاتا ہے اس کی گرفتاری تورنت ہو جاتی ہے لیکن اس میں پولیس کرمی اب تک کیوں نہیں پکڑ میں آ رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اب اس پورے معاملے کو سی بی آئی کو بھیجنے کا فیصلہ یو پی سرکار نے لیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے پولیس والوں کی جو لاپرواہی ہے یا پھر جن لوگوں کی یہ پوری کوشش تھی ان کا سچ ضرور سامنے آئے گا کیونکہ جس طرح سے ایس ایس پی جو گورکپور کے ہیں انہوں نے اپنے شروعات میں بیان بدلے بعد میں انہوں نے دوسرا بیان دیا اس سے کہیں نہ کہیں پولیس پر ضرور شک بہت زیادہ گہراتا چلا گیا لیکن اب جب سی بی آئی جاچ کی سفارش ہوئی ہے تو سی بی آئی جب اس کیس کو ٹیک آور کرے گی اس پورے معاملے کا سچ ضرور سامنے آئے گا بلکل اشاءال اب تک گواہوں کی گواہی ساکشوں کا سامنے آنا یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ پوری تھیوری میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا گڑ بڑ جھالا ہے لہٰذا جو نشفک شرچ کی مانگ ہے اس کو اپنے مقام تک پہنچانے پر نظر ہے اور جو سفارش کی گئی ہے یوپی سرکار دوبارہ اس پر کیا کس طریقے سے رسپونس ہوتا ہے کس طریقے سے رسپونس کرتی ہے سینٹر اس پر نظر لگتا رہے